بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد کا کیچن آج میں آپ لوگ کے لئے فرائیڈ چیزی چکل لازانیا کے ریسپی لے کر آئے ہوں کچھ ڈیفرینڈ سنیک ہے آپ بنا کے انجوائی کیجئے افتار میں سرف کرئے سب کو بہت پسنے گا بچے بڑے سب ہی انجوائی کریں گے اس کے ساتھ میں زبردستہ ایک سوس ٹپ بھی بتاؤں گا چیز سوس آپ اس کے ساتھ بنا کے سرف کریں گے تو بہت ٹیز دھکنا ہو جائے گا سب کو بہت پسنے گا کچھ ڈیفرین ہے کچھ ہٹ کے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا تو چلائے دیکھ لیتے اس کے لئے میں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلائے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک پین میں رکھ دیا اس کے اندر میں ڈالوں گا دو ٹی سپون اویل اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ کیوز کر رہا ہوں ہلکا سا اسے بھون لیں گے اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا اوملیٹ کا کٹاوہ پیاس آدھا کپ یوز کر رہا ہوں ہمیں رنگ نہیں بدلنا ہے بس سمپلی ہمیں اسے سوک کرنا ہے اس کی مٹھاس ختم کرنی ہے اسے ہم ڈے ایک سے ڈے ایڈ میٹ تک سوٹے کریں گے میڈیا فلم پر ادھرک لسن کے ساتھ یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر ایڈ کروں گا وائل شریف چکن ایک پاؤ اسے میں نے وائل کر لیا تھا کچھ بھی نہیں ایڈ کئے بس سمپلی اسے میں نے ایک بیٹس پیس لے دیا تھا دو سو پچاس گرام والا اور اسے میں نے وائل کر لیا تو شریف کر لیا اب ہم اسے اچھے سے بھیکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہلکے پلکے سے ہی مثالیں جائیں گے اس کے اندر بیسک سے لاز ملشو کو پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اپونہ 6 میں کا حاضر ہوں جب بڑا ہے اس کے ساتھیں لوڈ نہ کروں گا نمک 1 mu کے سپون اس کے ساتھ میں اس کے اялиٹ کروں گا کروں گا کالی میٹ چک آ پاؤڈر اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اینٹ کروں گا پاسس صورت یوز کر رہا ہوں یا پھر امی دو ٹی بل اسپونڈ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اسیاں بھی کچھ بھی کر سکتے دیکھے اس طرح کا ایج کرดیں گے دو ٹی بل اسپونڈ اور اس کے ساتھ میں اس کے اینٹ کروں گا چری گارڈک سوس کے بھی میں ایٹ کر دوں گا ڈو ٹیگل اس پر آپ بھی جگت پیماٹو کےچپ بھی یوز کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو اچھے سی مکس کر رہیں گے تو زبردست سٹرپنگ ہماری تیار ہو جائے گی جٹ پٹس کی تو یہ دیکھیں مزیدار سٹرپنگ ہماری تیار ہے اسے رکھ دیتے ایک سائیڈ میں تھنڈا ہونے کے لیے تو یہاں دیکھیں ہم زبردست سوس بنائیں گے اس کے لیے میں نے آدھا کپ میونیج لے لیاu یہ دیکھیں یے کھانے میں ایٹ کر دیا میں اسے کے ساتھ میں اند Djd کروں گا نیترپنگی کر رہا ہوں سیکھ بھی کر رہا ہوں आप کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اسmannay with spar 과 و کی جیسے میں نے گھریٹ کر لیا تھا تو زبردست ہم عی apologise stripe اور اس کے ساتھ میں اسقے میں ایٹ کروں گا کالی می رچ لینے half teaspoon اور نمک کریں گے one four teaspoon کیارفولی نمک کیجئے کیونکہ چیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گا زبردست سوس ہمارے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اسے سائن میں رکھ دیں گے چیزی سوس ہمارے تیار ہے زبردست سا لازانیا شیٹ لیلی اسے ہم رکھیں گے کاؤنٹر ٹوپ پہ اسے میرے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں آپ ڈرائے کر دیجئے گا اور اب اس کے اوپر یہی چیز سوس لگا لیں گے جو ہم نے زبردست سا بنایا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے لگا لیں گے تو اسے سپریٹ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون جتہ بنے لگایا اور اب میں چکن کی سٹوفنگ رکھ دوں گا جو ہم نے زبردست سا بنایا تھا یہ دیکھیں یہ بھی اس طریقے سے رکھیں گے اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور ڈالیے گا میں مزریلا چیز یوز کر رہا ہوں اسے رول کر لیں گے ٹائٹلی یہاں سے اٹھائیں گے اس طریقے سے رول کریں گے تو یہ دیکھیں ایک ہم نے بنا لیا اسے طریقے سے باقی کے پھر ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ساری لزانیا میں نے بنا لیا اسے سائیڈ میں لیں گے اور یہاں دیکھیں میں نے حضبی ضرورت بریڈ گراؤں سے لیں گے اور دو زد انڈے انڈوں کو پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں ایک ایک اٹھائیں گے سب سے پہلے انڈے کا کوٹ کریں گے اس طریقے سے پھر اٹھائیں گے بریڈ برمز کا کوٹ کریں گے ڈرائے والے ہاتھ سے بریڈ برمز لگائیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے بریڈ برمز میں تو یہ دیکھیں ایک ریڈیو ہو چکے اس سائٹ بے رکھ کے اسی طریقے سے باقی کے بھی کر لیں گے یہاں دیکھیں اوئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھتے تھا اور اوئل ہمارا گرم ہو چکے اور اب بسملا کر کے ڈالتے آپ دیکھ سکتے اوئل کتنا گرم ہے اندر چیز بھی ملٹ ہوگا میں چار چار کر کے فرائے کر رہوں اور اب میں اسے فرائے کروں گا اسے لگیں گے فرائے ہونے میں چار سے پانچ میٹ میڈیم فلیف پر یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے تقریباً پانچ میٹ لگیتے اور اب میں اسے نکال لوں گا یہ دیکھیں خوبصورت سا کلر بیا چکا اور چیز بھی میٹ ہو چکا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے نکالیں گرم گرم سرٹ کریں کسی بھی سوس کسی بھی کچھپ کے ساتھ جوپ کو پسند ہو یہ دیکھیں اور ان سے سرٹ کر لیں گے گرم گرم تو یہ دیکھیں سارے فرائے چکن چیز لزانیا ہمارے ریڈیے سے میں نے چلی گارلک سوس کے ساتھ سرٹ کر لیے اور اب میں آپ کو توڑ کے بھی اندر سے اس کا لک دکھا دوں بہت ہی وجہ کا بنتے گرم گرم اور چیزی چیزی سا تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنا چیزی چیزی سا تیار ہوئے فلنگ بھی بہت ہی لا جوابتی جو بھی کھائے گا تو بس کھاتا ہی رہ جائے گا چکن بھی فل ہے اور چیز پیورس کے ساتھ جو ہم نے سوس بنائے تھا اور ٹیز پڑ گیا تھا بنا کے افتار ٹیبل پر سرف کریے بچے بڑے سبھی انجوائے کریں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ آپ کے فریورٹ لسٹ میں شمار ہونے والے ہیں جب یہ آپ بنا لیں گے اگر آپ کو یہ فرائیڈ چکن چیز لزانیا کے ریسپی اچھی لگئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ